بیہار میں نمک روٹی کھا کر رہیں گے لیکن ہم باہر نہیں جائیں گے کسی طرح ہم یہیں پر گجارہ کریں گے لیکن پردیش نہیں جائیں گے یہ کہنا کشمیر سے لوٹی مزدوروں کا ہے جو کہ گوپال گنج کے رہنے والے ہیں اور ان کے اوپر تین نوویمبر کو آتنگوادیوں نے جمہو کشمیر میں حملہ کیا ہے مزدور جکمی ہوئے ہیں اور جان کر آپ کو احیرانی ہوگی کہ اس بات کی جانکاری ان کے گھر والوں کو بارہ دن کے بعد ملی بارہ دن اپنے گھر سے دور یہ مزدور جکمی پڑے رہے لیکن گھر والوں کو اس بات کی جانکاری بھی نہیں تھی وہاں جینے مرنے کی نوبت ان مزدوروں پر آ گئی تھی جس کے بعد اب وہ بھاگ کر بیہار آ گئی ہیں اور یہاں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نمک روٹی کھا کر بھلے بیہار میں رہ لیں گے لیکن ہم کہیں باہر کمانے نہیں جائیں گے کیسے ان پر حملہ ہوا اور کیسے وہ بارہ دن رہے اور اب بیہار آ کر کیا کچھ بتا رہے ہیں آپ کو ساری جانکاری آگے کی خبر میں ہم دیں گی باقی اب نمشکار آپ جنتہ جنگشن دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے ساتھ بند نہ پانڈے بیہار میں نوکری کی کمی ہے یہی بات کسی سے چھپی نہیں ہے مزدور کبھی ٹرین میں تو کبھی بس میں بھڑھ بھڑھ کر دوسرے راجی میں کام کرنے جاتے ہیں لیکن وہاں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہم اور آپ شاید سوچ بھی نہیں پائیں گے اس بار خبر جمہو کشمیر میں کام کرنے گئے گوپال گنج کے مزدوروں کی ہے جو کی تین نوویمبر کا دن بھول ہی نہیں پا رہے جمہو کشمیر میں کام کرنے گئے گوپال گنج کے پرواسی مزدوروں پر تین نوویمبر کو آتنگ بادیوں نے یہ حملہ کر دیا تھا جس کے بعد ایک مزدور کو گولی لگی جس سے وہ کافی زخمی ہو گیا اور باقی ان مزدوروں کو بچانے میں وہاں کا تینات نئی پالی ناغرک بہادر تھاپا کی جان بھی چلی گئی اس پوری واردات کے بعد یہ سب ہی مزدور اب درے ہوئے ہیں اور وہ بیہار میں رہ کر ہی کمانا کھانا چاہتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ وہ کیسے بھی بیہار میں گزارہ کر لیں گے لیکن باہر کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ جب تین نوویمبر کے دن ان کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی اس سے بارہ دن کے بعد ان کے پریوار والوں کو اس کی جانکاری ملی ہے بارہ دن تاکہ یہ مزدور جینے مرنے کے حالت میں جکھمی تھے لیکن گھر والوں کو اس بات کی جانکاری ہی نہیں تھی بارہ دنوں کے بعد گھٹنا کی جانکاری ہوئی اور اب یہ مزدور اپنی گھر واپس آ چکے ہیں یہاں آ کر ان کا کہنا ہے کہ نمک روٹی کھا کر رہیں گے لیکن بیہار میں ہی رہیں گے اب وہ کہیں باہر کسی اور راجعے میں جا کر کمانا نہیں چاہتے ہیں اب وہ بیہار میں ہی رہنا چاہتے ہیں بیہار میں ہی جیسے تیسے گجارہ کرنا اب ان کو پسند ہے آتنگی حملے میں جمہو کشمیر کی انتناک جلے سے بچ کر اب سب ہی پرواسی مزدور اپنی گھر بیہار کے گپال گنج میں آ چکے ہیں اور اب وہ بیہار میں گھر پر رہ کر یہیں پر چھوٹی موٹی نوکری کر کے خوشی خوشی رہنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا اس کا انداجہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب وہ ساری آپ بیٹی اپنی ایک نیجی میڈیا چینل کو سنا رہے تھے تو وہ سب کچھ بتاتے ہوئے وہیں پر ففک ففک کر رونے لگے تو وہیں پریوار والوں کا کہنا ہے کہ جب ان کو اس بات کی جانکاری ہوئی تو گپال گنج کے سانسٹ سہجدیو کے راستری کوشا دکش ڈاکٹر آلوک کمار سمن کا پریوار والوں نے ساری بات بتائی ان کو جس کے بعد پریجن مزدوروں کو گھر واپس بلانے کی گوھار لگانے لگے انہوں نے پوری بات ان کو بتائی کیسے کیسے کہ پریوار کا صدر سے وہاں گیا ہے وہاں کیا کرتا ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور اب انہیں سرکشت واپس بلانے کی وہ گوھار لگاتے ہوئے رو پڑے تھے حالانکہ سانسٹ نے گریبے بھاگ سے جب بات کی تو جمع کشمیر میں فسے مزدوروں کو گھر بلانے کے لیے پتھ لکھا گیا اور سبھی مزدور انتناک جلے سے باہر نکل کر اب بیہار کے گوپال گنج میں آ چکے ہیں تین نومبر کو ہوئے آتن کی حملے میں ایک مزدور کو گولی لگی تھی تو وہیں باقی مزدور بھی آتن وادیوں کے بیچ میں گھرے ہوئے تھے اور اب جب وہ گھر لوٹ چکے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ وہ نمک روٹی کھائیں گے لیکن بیہار میں ہی رہیں گے کہ ایسے بھی گجارہ کر یہاں رہ لیں گے لیکن کہیں اور نہیں جائیں گے سانسد نے سبھی مزدوروں سے بات کی ہے اور ایک ایک کرکی سبھی مزدوروں سے اس گھٹنا کی جانکاری بھی لی ہے اس کے بعد انہوں نے بیہار سرکار کے دورہ دی جا رہے ہیں نوکریوں کے بارے میں بھی مزدور کو بتایا ہے اور کہا ہے کہ بیہار سرکار لگتار بہالی نکال رہی ہے اور جو بھی بیروجگار ہیں انہیں نوکری دی جا رہی ہے وہیاں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا آشواشن دیتے ہوئے بھی سانسد نے سبھی مزدوروں کو بحار میں رہنے کو ہی کہا ہے باقی کئی بار ہم نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا ہے کس طریقے سے مزدور باہر جاتے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ گلت ہوتا ہے حالانکہ بحار میں بھی نوکری دی جا رہی ہے ایسا میں آپ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے سمیں میں مزدور بحار میں رہ کر یہ کام کرتے ہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں یا پھر ابھی بھی باہر جانے کو مجبور ہو جاتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر کامنٹ ووکس میں بتائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی آنے خبروں کے لیے بنے رہے جانتا جنکشن کے ساتھ کاملے کے پیچھے تیوشال اور میں تھی آپ کے ساتھ وندنا دھنے والے